ڈلی سے ناپور جانے والی ریلویٹ ٹریک کے پاس اشفاق شیگ کی باڈی ملنے کی جانکاری قراری پولیس سٹیشن کو ملی تھی تتکال ہی قراری اور جریپٹ کا پولیس موقع پر پہنچی اور چھان پین کی جس کے بعد پتا چلا کہ اشفاق شیگ نارا کے پاس ایک سلون کی دکان چلاتا تھا مردک شری کرشن دھام جھوپر پٹی کا نوازی تھا اس کی عمر 24 ورش بتائی جا رہی ہے ہتیا کرنے کا اہم ادشت تھا کہ اشفاق آوروپی کی بین کو موبائل پر میسج کرتا تھا اس کارن سے اس کو ریلویٹ ٹریک پر لے جایا گیا قراری پولیس نے پہلے اس کیس کو آکسیڈن سے داکل کیا لیکن سچا ہی کچھ اور ہے جریپٹ کا پولیس کے دی بی سپورٹ کو مکبیرو دوارا مردک اشفاق شیگ کو ٹرین کے پاس لے جا کر ہتیارو اور اس کے دو دوست کے مادیم سے ٹھیک ٹرین کے سامنے اشفاقی گردن کو پکڑ گر ٹکر مار دی اس ٹکر مارنے کے بعد اس کی باڈی کو فیک دیا اور وہیں پر اس کی موت ہو گئے موگی کو انجام دیتے وقت شخص کے بھی پیر میں گمبھیر چھوٹ لگ گئے ابھی آروپی پولیس کی حراست میں ہے سچن لائف سٹائل مانسون آفر کم سے کم دام میں کپڑے وہ بھی کولیٹی کے ساتھ کپڑوں کی خریدی پر ڈبل دھما کاؤفر بائی ون گیٹ ون فری کے ساتھ ساتھ اب کپڑوں کی خریدی پر پچاس پرتشت کی چھوٹ سچن لائف سٹائل کا دھوم دھڑا کا سیل جہاں ملیں گے سمپورن کپڑے بچپن سے لے کر پشپندگ تو دیر کس بات کی پہلے آئیے پہلے پائے سچن لائف سٹائل رمانگر شتاب دی چوک بیلت روڈی روڈ ناکپور